اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آئے ہیں پشاور سے انشاءاللہ ان کو ہم رخصت کریں گے سوابی سے ہم آئے ہیں اور ان کو رخصت کریں گے اور ان کی سیاست کی تابوت میں آخری کیل ہم پختونخواہ کے لوگ انشاءاللہ ٹونک کے رہیں گے ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے کہتے ہیں اندیرے کو بقارت کی نظر سے دیکھنے والوں کبھی کبھی اجالے کا منظر بڑا پسیتاری کو ہوتا ہے کہ مجھے بتایا جائے نواز شریف تو میری نسلوں کا پیسہ چوری کر کے گیا تھا اس کی گرفتاری سمجھ آ رہی تھی رانہ سناولہ جو چور ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے ظالم ہے اس نے پاکستانیوں کا خون بھایا اس کی گرفتاری سمجھ آتی ہے آپ کے پاس کئی چوروں کی تعداد ہے لسٹ ہے ان سب کی گرفتاری سمجھ آتی ہے عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے تو پورا مغرب اہران ہوتا ہے جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے آپ اس کی طرف میلی آنکھ سے دیکھو گے تو سب سے پہلے میرے جیسے پاکستانیوں کی لاش سے گزرنا پڑے گا آپ ہمیں شہید کرو ہمیں یہاں دفن کرو پھر آگے جا کے دکھانا اسلام علیکم میں ہوسنین آپ دیکھتے ہیں لیا پاکستان اس وقت میں بنی گلہ میں موجود ہوں آج تیسری رات ہے کارکنان کی کسیر تداد ابھی بھی یہاں موجود ہیں یہ بھئی سوابی سے یہاں پہنچیں ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں جی اسلام علیکم والیکم اسلام ہم سوابی سے نکلے ہیں اپنے قائد کے لیے قائد انقلاب کے لیے خان اعظم عمران خان کے لیے ہم نکلے انشاءاللہ ہم اس کے شانہ بشانہ یہ جو حقیقی ازادی کا سفر ہے ہم ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے جو رکاوٹے کبھی کبھی کیا کبھی کیا جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہم انشاءاللہ لڑیں گے اپنے قائد کے ہمراہ ان کے سنگ لڑیں گے اور انشاءاللہ ان کی حفاظت کے لیے ہم چوبیس گھنٹے یہاں پہ موجود رہیں گے انشاءاللہ جب تک ہم لوگ ہیں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ان کو ہماری لاشو کے اوپر سے جانا پڑے گا انشاءاللہ انہوں نے کہتے تھے کہ مران حان کو گرفتار کر لینا ہے پولیس یہاں پہنچی بھی آپ نے دکھا کارکنان پہنچے دوسری رات آپ تیسری رات آپ کو پتہ اب تو زمانت ہو گئی ہے پھر بھی یہاں کیوں موجود ہے جی دیکھیں اصل میں بات یہ ہے ہمیں پتہ ہے نا ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے جو پچیس مہی کو ہمارے ساتھ کیا ہمیں وہ تیس ستمبر کی رات بھی یاد ہے جس رات جس رات انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا ہمیں ربڑ کی گولیاں ماری تھی وہ رات بھی ہمیں یاد ہے اور ہمیں پچیس مہی کی رات بھی یاد ہے ان دونوں اس وقت بھی یہی حالات تھے اس وقت بھی یہی چیزیں تھی تو ہمیں پتہ ہے ہم بخبر ہے اور یہ لوگ کچھ بھی ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش بالکل نہ کرے کیونکہ یہ ابھی جو تحریک شروع ہوئی ہے یہ انشاءاللہ اپنی حقیقی اور آخری انجام تک پہنچائے گی ان کو اور میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم آئے ہیں پشاور سے انشاءاللہ ان کو ہم رخصت کریں گے سوابی سے ہم آئے ہیں اور ان کو رخصت کریں گے اور ان کی سیاست کی تابوت میں آخری کیل ہم پختونخواہ کے لوگ انشاءاللہ ٹونک کے رہیں گے آپ نے تو پہلے ڈھوک دیا ہے پنجاب کی باری ہے اور سندھ کی باری ہے مجھے یہ بتا دیں کیا کہنا چاہتے ہیں کس طرح افادت کریں گے امران ہان دیکھیں ہم تو بزات خود یہاں پہ آئے ہیں جہاں پہ ان کو ضرورت پڑے گی سب سے پہلے جو ہمارا ٹارگٹ ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم ان کے گھر کا جو حصار ہم انشاءاللہ بنائیں گے اس حصار کی صورت میں یہاں ہم ان کو کوئی بھی نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے کوئی بھی بندہ یہاں سے نہیں جا سکے گا اگر کوئی کسی نے جانے کی کوشش کی تو وہ لوگ یہ یاد رکھے کہ جو بھی اس کے بعد ہوا ان کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے بہت شکریہ جی اسلام نے کہا ہے سر کہاں سے آئے ہیں میں نیو یارک سے آئے ہیں نیو یارک سے دیکھیں جی نہ صرف پاکستان سے بلکہ دوسرے ممالک سے لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں سر کیا وجہ آنے کی کب آئے ہیں کیوں آئے ہیں میں بسم اللہ الرحمن 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 سب سے پہلے آپ کی ٹی وی چینل کا نام کیا ہے نیا پاکستان بن کے رہے گا نیا پاکستان آپ سب بولیں انشاءاللہ میں ایکچوری ایکس پریزیڈنٹ نیو یارک پی ٹی آئی کا تو خان صاحب جب بھی آتے تھے ہمارے پاس ہی آکے ٹھہرتے تھے تو میں ہر جلسے میں شریک ہوا ہوں تو اب آیا ہوں ادھر تو پتا چلا کہ پی ٹی آئی کے دو برکروں کو بہت جو اچھے برکر تھے ان کو مار دیا ہے کسی نے ہنے ہوئے تھے اور نامعلوم مفرات تھے دیکھیں یہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ کوئی اگر یہ قتل ہوگا ہمارے شروع کریں گے پھر ہم بھی نہیں پیچھے رہیں گے یہاں پہ بنی گلہ کیوں پہنچے ہیں یہ ایک آجارت خان صاحب کے لیے خان صاحب کے لیے ہاں جی دیکھیں جی نیو یارک سے آپ تو سارے جو لوگ ہوتے ہیں باہر سے آتے ہیں ان کو پاکستان کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور سیز پاکستانی جو ہیں تو کیا سمجھتے تھے آپ جب ہوتے تھے کہ پاکستان کے بارے میں عمران حان کے بارے میں یا نواز شریف یہ جتنی پارٹیز ہیں کیا کہنا جائے گے دیکھیں میں عمران حان سے نہیں میں اس کے نظریے سے پیار کرتا ہوں اس نے دیکھیں ایسے لوگ باشاور لوگوں کو بولنا سکھایا ہے ان کو جینے کا انداز سکھایا ہے دیکھیں رانے سناولے کا باپ بھی نہیں ادھر آ سکتا نہ کسی آئی جی میں جورت ہے کہ ادھر آ کے آیا ہے کوئی آئے دیکھتے ہیں کیسے ہیں خان صاحب کے ادھر اس کو کراس کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھیں گے پہلے ہماری لاشوں سے گزریں گے پھر یہ چیزوں سے گزریں گے پھر بیریل کراس کریں گے دیکھیں ہر رات کی صبح ضرور ہوتی ہے کہتے ہیں ہم دیرے کو بقارت کی نظر سے دیکھنے والوں کبھی کبھی اجالے کا منظر بڑا پسیتاری کو ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم عمران ہاں کے ساتھ ہیں اور شانہ بشانہ کھڑے ہیں آخری سانس تک کھڑے ہیں یہ دیکھیں مجھے اللہ نے سب کچھ دیا میں بزنس مین سب کچھ لیکن ان کی لیے آئے ہوں ان کی نظریہ کے لیے آئے ہوں کہ آئے پاکستانیوں آؤ ادھر آج موقع ہے نیا پاکستان بن رہا ہے بڑھ چڑھ کے حصال ہوں اگر آج جو دب گیا وہ دب گیا جو آج اوبر گیا وہ ہمیشہ کے لیے اوبر گیا وہ نام بنائے گا اپنا تاریخ میں دیکھیں جی آپ نے ان کے بات سنی ان کا جوش و جذبہ دیکھا اس طرح لوگ یہاں پہنچے ہیں عمران خان کی افاظت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم تو یہی کہیں گے کہ جان عشین عمران خان ہے اپنا آگے شوق پورا کر کے دیکھ لو لیکن یاد رکھنا بحیثیت قوم ہم آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں چاہے آپ کو جس نے بھی یہ اشارہ دیا ہے کہ جا کے آپ عمران خان کو گرفتار کریں مجھے سوال پوچھنے کا حق ہے اور میں یہ برملا پوچھوں گا کہ مجھے بتایا جائے نواز شریف تو میری نسلوں کا پیسہ چوری کر کے گیا تھا اس کی گرفتاری سمجھ آ رہی تھی رانہ سناولہ جو چور ہے ڈاکو ہے لٹیرا ہے ظالم ہے اس نے پاکستانیوں کا خون بھایا اس کی گرفتاری سمجھ آتی ہے آپ کے پاس کئی چوروں کی تعداد ہے لسٹ ہے ان سب کی گرفتاری سمجھ آتی ہے عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے جو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے تو پورا مغرب اہران ہوتا ہے جو کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتا ہے آپ اس کی طرف مہلی آنکھ سے دیکھو گے تو سب سے پہلے میرے جیسے پاکستانیوں کی لاش سے گزرنا پڑے گا آپ ہمیں شہید کرو ہمیں یہاں دفن کرو پھر آگے جا کے دکھانا آخری سانس تک کھڑے رہیں گے اپنے قائد کے ساتھ ایک ایسا قائد ہے جو اس ملک کا مستقبل ہے میرے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے میں عمران خان سے کبھی پیچھے نہیں ہرتا یہ قوم عمران خان سے پیچھے نہیں ہرتی میں بلوستان سے آیا ہوں یہ میاں والی سے آیا ہے یہ سندھ سے آیا ہے سندھ سے آیا ہے